اسلام علیکم فرینڈز اپگریڈ کر کے کچھ نئے ایسے فیچرز انسٹال کیے ہیں جو کسی بھی ایڈوانس مین بیٹل ٹینک کی خوبییں ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی خوبیوں اور ترامیم کے بارے میں بات کریں گے کہ اس اپگریڈیشن کے بعد یہ ٹینک کتنا خطرناک ثابت ہوا ہے اور اس خبر کو لے کر بھارتیوں کو کس قدر جلن محسوس ہو رہی ہے مزید یہ کہ پاکستان آرمی ان ٹینک سے کس طرح اپنا کام لے گی اور پاکستان کی کس کس سرحد اور کون کون سے برڈر پر تائینات کیے جائیں گے مگر ان ساب باتوں کو تفصیل کے ساتھ جاننے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین محترم آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ٹی فیفٹی فائیو ٹینک ایک بہت پرانا ٹینک ہے اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ٹینک جنگ عظیم دوم میں بھی شریک ہو کر مشن سارا انجام دے چکا ہے مگر 31 مارچ 2020 کی خبر ہے جو کہ سریبیا کی ایک نیوز ویب سائٹ پر پبلک کی گئی ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس سریبیا نے ٹی فیفٹی فائیو کے 282 یونٹ پاکستان آرمی کو لاکھوں ڈالر کے عوض فروخت کیے ہیں اس خبر کے آنے کی دیر تھی کہ انڈین آرمی اور انڈین میڈیا آگ بگولہ ہو گئے اور خود پر کابون نہ رکھ سکے اپنی منسٹری آف ڈیفینس سے یہ شکایت کرنے لگے کہ ہم کرونا کا شکار ہو کر گروہ میں بند ہیں مگر پاکستان اس وقت بھی اپنی دفاعی تجارت میں بہتری لارہا ہے اور اس خبر کو انڈین ڈیفینس ریسارچ ونگ کے نام سے ویب سائٹ پر بھی رپورٹ کیا گیا ناظرین مطرم دو سے بیاسی ٹینکس میں سے سو عدد ٹینکس پاکستان پہنچ چکے ہیں جو کہ پاکستان آرمی کے حوالے بھی کر دیا گئے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ پاکستان آرمی ان ٹینکس کو کن کن جگہوں پر تائینات کرے گی اور کون کون سے بارڈر پر ان سے سرحدی حفاظت کا کام لیا جائے گا ایم پی پی سیون ایٹی موڈیولر پاور پیک یونٹ یعنی کہ سات سو اسی ہارس کی پاور جنریٹ کرنے والا ایک انتہائی طاقتور انجن لگایا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں اینٹی ہیٹ پروٹیکشن سسٹم این بی سی پروٹیکشن سسٹم سموک گرنیڈ فیول ٹینکس ویڈ اینٹی ایکسپلوسیف پروٹیکشن کٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ جنگ کے دوران جب آپ دشمن کے علاقے میں گس جاتے ہیں تو راستے میں کئی جگہوں پر دشمن نے مائنز بچھائی ہوتی ہیں تو ان مائنز سے بچنے کے لیے اس ٹینک میں مائن کلیرنگ ایکویپمنٹ لگائی گئے ہیں دوستہ اس ٹینک میں لیزر الیومونیشن ڈیٹیکٹر لگائی گئے ہیں اس کے علاوہ ریڈار وارننگ اینڈ شاف لانچر ایک سو پانچ ایم ایم کی رائیفل بیرلڈ گن اینڈ سی وی اینٹی ائر کرافٹ گن کو بھی اس ٹینک میں نسب کیا گیا ہے ناظرین مطرم آپ کئی ایسے بھی دوست ہوں گے جو یہ سوال کریں گے کہ پاکستان کے پاس الخالد ٹینک الزرار اور الحیدر ٹینک کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں یہ ٹینکس خریدنے کی کیا ضرورت تھی تو آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹینکس بہت ہی اچھے داموں اور کم قیمت کے عفض ملے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گریڈیشن کے ساتھ یہ ایک پیکج کے طور پر ملے ہیں پاکستان نے ان ٹینکس کو اس لیے حاصل کیا ہے کہ ان کو پاکستان کی مغربی سرحد پر تائینات کیا جا سکے کیونکہ پاکستان کی مشرقی سرحدیں الحمدللہ پہلے ہی بہت مضبوط ہیں اور الخالد اور چائنہ کی مدد سے تیار کیا جانے والا الہیدر ٹینک پہلے ہی وہاں پر تائینات ہیں دوستو مغربی سرحدوں سے مراد افغانستان اور ایران کا بارڈر ہے تو ان بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان آرمی بارڈر لگا رہی ہے جو کہ کافی حد تاکہ یہ کام مکمل بھی ہو چکا ہے تو انہی راستوں سے بہت سے ڈرگ سمگلر اور دائشتگرد پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے رہتے ہیں تو ان ٹینکس کو اس سرحدی علاقے میں تائینات کرنے سے ایسے مجرموں کو روکا جا سکتا ہے پاکستان پھر کیوں اتنی بڑی تعداد میں مین بیٹل ٹینک ایک ایسے علاقے میں تائینات کرتا کہ جہاں پر کسی بھی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے بس چھوٹے موٹے دائشتگرد ہی سر اٹھاتے ہیں مگر پاکستان آرمی ایسے شر پسندوں کے سر کو چلنا بھی جانتی ہے تو یہی بڑی وجہ ہے پاکستان آرمی کے اس بڑے فیصلے کی کہ اتنی بڑی تعداد میں ٹی فیفٹی فائیو ٹینکس خرید لیے آپ دوستوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا پھر اس سے بھی بہتر کوئی اور آپشن موجود تھا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں